کے اندر ہی اللہ کی ساتھ نے تبرہ پہلے رکھی تبرہ پہلے رکھی اے اللہ نے قانونی عبادت یہ رکھا پہلے جھوٹھو کو جھوٹھا کہو بعد میں کیا کہو اپنے اللہ کا اقرار یہی ہے حق کو حق بیان کرو باطل خوب جب تم اپنے اللہ کا اللہ ہونا ثابت کرو گے تو باقیوں کا جھوٹھ ثابت ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا نا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں آئے 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 نام لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی ان کا باطل ثابت ہو جائے گا جب آپ نے کہہ دیا اللہ ہے لا الہ وہ نہیں ہے اللہ ہے حق کو حق ثابت کرنا سب سے بڑا اللہ حق ہے تم حق ثابت کرو اس کے بعد نبوت کا عوضہ اللہ نے دیا نا عوضہ آدم ہو تب نوح ہو تب ابراہیم ہو تب موسیٰ ہوں عیسیٰ ہوں جو بھی باق پیغمبر ہوں تم باق پیغمبر کا کلمہ پڑو محمد الرسول اللہ اب جتنے جھوٹے نبی تھے لینے لگ گئے یا نہیں جنوں جنوں نے آج تک نبوت کا جلدہ با گیا چاہے وہ غلام مرزا تھا آئے 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 ہاں چاہے وہ غلام آمد تھا چاہے وہ مرزا تھا چاہے جو تھا آپ نے جب کہہ دیا محمد الرسول اللہ باقی سارے چھوٹے گئے ہاں تمہارے پاس صرف اتنا خزانہ تھا لیکن اللہ کے پاس جو خزانہ عظیم تھا جو وردنیت سے بھی آگئے نبوت سے بھی آگئے اس خزانے کا نام ہے ولایتِ علی ابن ابی تعلق اس خزانے کا نام کیا ہے علی ابن ابی تعلق کی ولایت علی 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 اللہ سینہ تان کے کہا کرو آپ کہیں گے قبلہ آپ نے توحید سے بھی آگئے کہا نبوت سے بھی آگئے کہا دلیل رکھتا دلیل رکھتا دیکھو اللہ کی باد نیت کا اعلان آدم نے کیا یا نہیں آدم نے کے دور میں بھی لا الہ اللہ کلمہ تھا یا نہیں تھا لو آگئے نبی کا کلمہ تھا آدم سبی اللہ نو کے کلمے میں نور نجی اللہ ابراہیم کے زمانے میں لا الہ اللہ تھا ابراہیم خلیل موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ کلیم اللہ محمد مصطفیٰ کے زمانے میں محمد الرسول اللہ جاؤ بھائی قرآن کی الحمد سے لے کر سارا مطالعہ کر کے بتاؤ آدم سے لے کر بھارے نبی محمد مصطفیٰ تک ہر نبی کی اپنے اپنے دور میں کلمہ پڑھاتے رہے کلمہ کا اعلان ہوتا رہا اللہ کی وعدنیت کا بھی ہوتا رہا مصطفیٰ کی نبوت کا بھی ہوتا رہا لیکن اللہ نے کبھی بھی نہیں کہا تھا آج دین مکمل ہو گیا آج نعمت تمام آگئی آئے 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 اللہ نے کبھی بھی لائلہ اللہ کہنے پر اس نے نہیں کہا آئے 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 کسے پاس کوئی کتاب لیاؤ کسی مصنف کی لکھی کتاب لاؤ کسی مذہب کی لے کر لائلہ اللہ کہنے پر اللہ نے کہا آج دین مکمل ہو گیا لائلہ اللہ کے اعلان پر اللہ نے کہا آج نعمت تمام ہو گئی لائلہ اللہ کہنے پر اللہ نے کہا رزی تو لکم علی سلام دین کہ میں آج دین اسلام پر راضی ہو گیا خدا کی قسم ملتا آدم سے لے کر خاتم تا کی سیرت پڑ ہر نبی نے لا کلمہ پڑھایا گیا کہا نہیں عمیدین شتاٹ ہوا ہے مکمل تو نہیں ہوا نو نجی اللہ عبراہیم خلیل اللہ اسمہین سبی اللہ عیسی روح اللہ موسی خلیم اللہ محمد رسول اللہ بھی اعلان ہو گیا لیکن اللہ نے نہیں فرما یعال یوم اکمل لکم دین جتنی چاہو جس مذہب کی جاؤ کتابیں میں سویش کر سکتا ہوں جب خدیر میں بازو پکڑ کے نبی کریم نے فرما دیا نا علی فلی ہے اللہ نے کہا اعلی اکمل لکم دین اعلی یوم اعلی یوم ویچ بڑی گال اعلی یوم یوم ویسے یوم ہے اس کے اوپر لگتا ہے عال یوم عربی والے عربی اللہ تھا نا عربی جاندہ تھا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یوم آ اکمالت لکم دین اکم ایک دن دین مکمل ہوا تھا اگر اللہ کہہ دیتا نا یوم آ دین اکمالت لکم دین اکم کہ ایک دن دین مکمل ہونا تھا چودویں صدی کے صدقہ کھانے والے اللہ نے کہنا تھا اللہ نے تو کہا تھا ایک دن ہوا تھا پتہ نہیں وہ دن کونسا ہے پتہ نہیں وہ دن کونسا ہے اللہ نے ملا کی زبان بند کر دی کہا ہوں نہیں آج کھدیر کے دن دین مکمل ہوا ہے کسی اور دن دین مکمل ہے اللہ نے محمد وآل محمد ملاتل شلدہ بسم اللہ تو جو ہے یا غدیر میں دین مکمل اللہ نے سند دے دی اللہ سند دیتی نا بندے سند نہیں نا دیتی دین مکمل ہو گیا تمہارا دین آج مکمل آج میری نعمت ہے تم پر کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے دیکھوڑا گرنٹی یہاں ہاں اور بزار جائیے نا فریج خریدنے تو دکان دار اگر گرنٹی دے تو قبول کر لیتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے میرا دین مکمل نعمتیں مکمل میں راضی ہو گیا میں راضی ہو گیا لکم الاسلام دینہ تمہارے لئے اس دین اسلام پر میں راضی ہو گیا آج کے دن میں راضی ہو گیا کام کرانے رہے بھی دے نا بندیاں کھلو بھی اپنے گھر میں بلائے وے بندوں سے کام لیا جاتا ہے پورا دن کام کرتا رہے پورا سال کرتا رہے مالک کسی وقت ہی کہتا ہے میں تیرے تیرے راضی ہو گیا میں راضی ہو گیا اللہ کہہ رہا ہے رضی تو میں راضی ہو گیا میں راضی ہو گیا پتہ چلا غدیر کے دن سے پہلے اللہ دینِ اسلام پہ راضی نہیں تھا تھا تو اعلان کے قابل نہیں تھا تھا تو اعلان کے قابل ہے دینِ اسلام جب غدیر میں کون سی چیز آئی غدیر میں نماز آئی روزہ آیا حاج آیا زکاة آئی یہ پہلے تھے دینِ اسلام غدیر میں صرف صرف ایک ہی چیز سامر ہوئی بلایتِ عدی خطبہِ غدیر میں ذکر نماز کا بھی ہے روزہ کا بھی ہے حاج کا بھی ہے لیکن وہ سب کچھ ہے کہ یہ ماضی میں ہوا نماز سکھلا دیا روزہ سکھلا دیا جدعاد سکھلا دیا وہ سکھر صرف لکھر کے لیے علی کی ولایت کا اعلان ہاں ہاں پھر میں جائے یہ جملہ ضمیر نقوی کو کہنے کا حق حاصل ہے غدیر سے پہلے اسلام بھی رضی اللہ نہیں تھا اوہو اللہ جانے کسی کی سمجھ میں آیا ہے یا نہیں غدیر سے پہلے اسلام بھی رضی اللہ کہلوانے کے قابل نہیں تھا تو پھر مجھے کہنے کی اجازت ہے جب تک علی کی ولایت دین اسلام میں نہ آ جائے جب تک اسلام رضی اللہ نہیں ہوتا تو کوئی بھی نبی کے پاس بیٹھنے والا جب تک علی کی ولایت کہی طرح نہ کرے جب تک علی اللہ کہلوانے کے قابل نرالے انداز ہیں علی ابن ابی طالب کے رجب ہے نا رجب رجب کا مہینہ خوشیاں منائی نا آپ رجب کے مہینے میں سارے مسلمانان جتنے بھی ہیں انہوں فرقوں کو میں تو کہا کرتا ہوں ہر ممبر پہ کہتا ہوں اگر اللہ کو مانتے ہو نا کم از کم رجب کے مہینے میں تیرا رجب کو سارے خوشی منایا کرو سارے خوشی منایا کرو کیوں کہ اللہ پہ تو سب کا اتفاق ہے تیرا رجب کو کسی بندے کے گھر میں خوشی نہیں اللہ کے گھر میں خوشی ہے اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر میں خوشی ہے یہ میرے پاس دلیلیں ہیں کتابیں ہیں الحمدللہ ان کا دیا وہ سب کچھ عطا کیا ہویا پچیس سال علمہ سال کیا نجف شرف مسومہ کم اور کربلا مولا بادشاہ حسین ابن علی کے حرم کے اندر لیبریلی اس میں یہ کتابیں درج مجود پڑی جن پہ میرے آتھوں کی لگی نشانیاں جو میں نے آپ خود مطالعہ کر کے لگائی اکتباس لیے علی کی والدہ کعبے میں آئی نہیں آئے ہائے زمہداری سے کہہ رہا علی ابن ابی طالب علی السلام کی والدہ محترمہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علی اللہ کے گھر میں آئی نہیں پھلائی گئی ہے میں نے کربلا مولہ میں چونکہ ہر روز وہاں مجلس اضا پڑتا تھا ہر روز پورے نو سال بادشاہ کے حرم مغرب کے بعد مجلس اضا ہر روز دے لے واجب نماز کی طرح بارہ سال مسلمہ قوم کے حرم میں صوب و نماز فجر کے بعد علماء مشتہدین بزرگان سب کے پاس جو پڑھتا تھا گائے بگائے جا کے ان کے سامنے کتابیں رکھتا تھا علی ابن ابی طالب کی والدہ قابے میں آئی نہیں نازل ہوا جبرائی نازل یہ بات مفصل ہے کفصیل کے کابل شبرائی اللہ نے بھیجا عمران کی زوجہ اللہ کہہ رہا ہے عمران کا گھر چھوڑ رحمان کے گھر میں آ مفصل مفصل عالمہ تھی صرف عالمہ نہیں عالم الغائب تھی علی ابن ابی طالب کی والدہ نے اللہ سے تحفظات مانگے تحفظات مانگے تحفظات یہ تھے کہ میں تیرے حکم پہ ہوں تسلیم کرتی ہوں لیکن پہلے کیوں نبی کی ماں رہی تھی اس نے تجھ سے مبھانگا بھی نہیں تھا تیرا پروگرام اللہ بھان گیا تھا تُو نے سارا موجزہ کیا تھا اپنی قدرت سرکھائی تھی نکل جب وقت آیا تھا تُو نے کہا نکل وہ تو بچی ہوتی ہی تیرے گھر میں تھی نا تو تُو نے تو اس کو نکال دیا میں تو اپنے گھر میں اگر مجھے بھی بھلا کے نکالنا ہی ہے پھر یہاں رہنے دے پھر یہاں رہنے دے جب تحفظات مانگے خالقِ کبریا کے آوازِ قدرت ندائِ قدرت آئی یہاں سے جبرائیل پیچھے ندائِ قدرت آئی فاطمہ بن تیسد شاہد میں بلارا تیرے تحفظات کی زمانت کہا گرنٹی کہا آواز گرنٹی کا طور پر یہ ہے کروازے پہ نہ جانا دیوار پہ کھڑے ہو جانا اگر دیوار میں در نہ بناؤ تو پھر اللہ نہ کہنا والدہ گئی یہ باتیں آپ نے سنی ہے میں تھوڑا سا مرکز آگے سنالا اندھ گئی دیوار میں در بن گیا یہ مولا کے فضائل نہیں یہ کچھ ہے اگر فضائل کھولیں پھر کچھ نہیں فضائل دیکھے نا ادھر مولا دیکھے کعبے کی حسیت دیکھے نا کعبے کی حسیت مکین کے علاوہ کچھ نہیں اتنی ہے نا یہ مکین ہے نا مکان ہی ہے مکان ہی ہے نا مکین مولا زیادہ سے زیادہ اس کے مکان ہونے کی حسیت ہے آپ دیکھ لیں مکان افضل ہوتا ہے یا مکین افضل ہوتا ہے یہ در بننا افضل نہیں علی کی والدہ فرماتی ہے در بننا اندر گئی در بننا کعبے کے اندر کی کفیت آج تک کسی نے بیائے پیان نہیں کی پیش نہیں کی یہ کعبہ زمین میں نہیں بنا تھا نازل من السمان یہ عش سے نازل ہوا تھا اس کے اندر پانچ ستون تھے اس کے پہلے دو بنے وے دردار تھے یہ کعبے کی تاریخ کر گئی تاریخ پڑے پھر پتا چلتا ہے کعبے کے اندر کیا تھا نور کی لڑیاں کون تھی کتنی چودہ تھی لٹک رہی تھی کائنات میں یہ پہنی خاتون تھی جناب فاطمہ بنت اصد باقی کائنات میں جتنے بھی حاجی ہیں اسحابی ہیں نبی ہیں انہوں نے کعبے کا طواب باہر سے کیا تھا علی کی والدہ نے کعبے کا طواب اندر سے کیا اندر سے کیا علی مولا کی والدہ کا طواب مکمل ہونا تھا کتنے چکر ہیں وہ تفصیل لہی دارا ساتمہ چکر تھا یا سترمہ چکر تھا جیسے وہ ختم ہوا تو جوفے کعب آیا روایت پڑھنا میرا کا میں حوالے میرے پاس قبول کرنا یہ ہر نصیب کی بات ٹھیک ہے نا ہر نصیب میں علی کے فضیل برداش ہوتے ہی نہیں علی ابن ابی طالب کے ولایت ہو یا فضیل ان کو برداش کرنے کے لیے اور کچھ نہیں صرف ایک شرط جو مالک نے لگائی نبی کے ذریعے بتائی ایک شرط ہے کیونکہ کعبہ بھی عظیم ہے نا کعبے پہ بھی ہار بندہ نہیں جا سکتا کعبے میں جانے کے لیے استطاعت شرط ہے ہار بندے پہ حاج ہے استطاعت استطاعت کیا ہے طاقت ہو پیسہ ہو مال ہو اس پہ حاج واجب ہوتا ہے جو اس کا مقین ہے اس کے ماننے کے لیے بھی ایک شرط ہے ٹھیک ہے نا وہ بھی بغیر شرط کے اور وہ شرط صرف یہ ہے کہ حلالی ہوں چھوٹی جی گالے لڑنالی گالی کوئی خلالی ہوں بس اور کچھ ہوئی نہیں حلالی ہار ذاویے سے کرتا گا جیسے ذاویے سے آجائے فضائنِ علی حلالی کے پاس پہنچتا ہے اللہ کی ذات اس کی ذہن اور عقل کو اتنا کشادہ کر دیتی ہے کہ وہ شک کی طرف نہیں جاتا یقین کی طرف چاہے اس نے سکول کا دروازہ دیکھا چاہے اس نے سکول کا دروازہ چاہے وہ جنگل کی زندگی گزار رہا ہو چاہے وہ شہر کی زندگی گزار فضائنِ علی آجائے نا اس کے پاس حلالہ حلالی ہو بس شرط صرف اتنی حرامی ہوئے جتے ہوئے پڑے یا لکھے یا ہوئے حرامی ہوئے پڑے یا لکھے یا ہوئے فضائن چھوٹ آجیا سامنے آجائے اوہ دے بچو کیڑے کٹنے شروع کر این جو انی سکھدا عقل نہیں مانتی زیادہ تو زیادہ گلہ جنیا نہیں نائے مندے عقل نہیں مندے میں کہتا ہوں تیری عقل پہ پھرکھا جائے تو پھر کعبے کی دیوار بھی نہیں پھٹتی تیری تو عقل اتنی مادود ہے کہ دیوار اکابہ ہی نہیں پھٹی اگر تیری عقل پہ میار آ جائے ٹھیک ہے نا لیکن علی ابن ابی طالب کے فضائل کی قبولیت کے لیے حلال ہونا حلالی ہونا شرط ہے حلال زادہ ہو بس حلالی ہوگا قبول کریں گے سینا کھل جائے گے یہ تیرے میرے معصوم امام کے فرمان ہے یار کتابیں کھولو ہم نے علی ابن ابی طالب کی والدہ وہ ہیں کہ جنہوں نے کعبے کا اندر شتوا جوفے کعبہ آیا جوفے کعبہ علی کی والدہ بیٹھ گئی حکمِ الٰہی سے بیٹھ گئی اپنی مرضی سے نہیں حکمِ الٰہی سے بیٹھ گئی اب وہ فرما رہی ہیں اب اور بندہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا کعبے کے اندر کوئی راوی گیا ہی نہیں یہاں کا راوی صرف وہ میں بنا تھا فاطمہ بن تیسل فرماتی ہے جیسے ہی میں جوفے کعبہ میں بیٹھی حکموں ہا لیٹ لیٹی نیند غالب ہو نیند والدہ فرما رہی ہیں نیند غالب ہوئی فرما رہی ہے جب مجھ پہ نیند غالب ہوئی وہ ایک لازہ تھا گھنٹہ تھا ساتھ تھا جو بھی تھا آنکھ کھلی تو پہلو میں بچہ سجدہ کر رہا تھا ایت وادے میرے واسطے فضائل نے ایت وادے میرے واسطے مولاد فضائل نے خوش منا سجدہ کر رہا تھا سجدہ کر کے سجدہ سکتا ہے جس طرح دو سانوں ہو کے نمازی تشعہد میں بیٹھتا ہے اس طرح بچہ بیٹھا ہے فرماتے ہیں کروٹ بدل کے میں بھی اٹھتا ہے روایتیں نہ ہوں کتابیں نہ ہوں جو چور کی صدا میری صدا فرماتی ہیں میں سن رہی تھی میں سن رہی تھی میرا بچہ بیٹھ کے دو سانوں ہو کے کہہ رہا تھا ایک جگہ پہ ہے انگوشت بلند کھا رہا ہے ایک روایت یہ ہے ایک ہے نہیں دو سانوں اشہد اللہ الہ الا اللہ انہ محمدن عبدہو ورسولہ و انہ و انہی انہی آپ نے لیے گیا انہی ولی اللہ میں علی اللہ میں علی و ابنائل حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اللہ اللہ کی باہدنیت کی گواہی رسول کی رسالت کی اپنی ولایت کی حسنین کی سیادت آخری حجت تک کا نام لے گے میرے بچے نے گوایا تھے آپ بھی تاجب میں بیٹھے تھے لیکن میں مطمئن بیٹھا ہوں آپ جب تاجب میں بیٹھتے ہیں پھر سنتے ہیں لو بھائی یہ جملے آگے والے ذمہ داری میری ہے علی کی والدہ ارشاد فرما رہی ہے میرے بچے نے یہ گوایاں دیں میں نے سنی میں نے سنی اب علی کی والدہ ارشاد فرما رہی ہے گھر سے چلی حکم آیا چل پڑی حیران نہیں تھی دیوار پہ پہنچیں دیوار شاک ہوئی فرماتی ہے حیران نہیں ہوئی اندر چلی گئی حیران نہیں ہوئی اندر سے تواف کیا حیران نہیں ہوئی نیند غالب ہوئی حیران نہیں ہوئی آنکھ کھلی پہلو میں بچہ سجدے میں دیکھا حیران نہیں ہوئی تشہد کے آئلم میں بیٹھ کے بچے نے گوایاں دی فرماتی ہے حیران ہے اللہ واسطے جاگنا یہ کربلہ والو کی آتا ہے وہاں بیٹھ کے یہ مطالعہ کر کے یہ کتابیں میرے پاس وہاں موجود ہیں پاکستان میں بھی لیبریری میں میری نکویہ لیبریری میں یہ بات کتاب موجود ہے جو پڑھنے لگے ہاں لگا ہو علی ابن ابی طالب کی والدہ ارشاد فرماتی ہے گھر سے نکلی حیران نہیں دیوار کعبہ پہ پہنچی حیران نہیں وہاں پہ دیوار شک ہوئی حیران نہیں انڈر گئی حیران نہیں جا کر سو گئی حیران نہیں آنکھ کھلی بچہ دیکھا حیران نہیں بچہ سجدے میں گیا حیران نہیں بچے نے تشہد میں بیٹھ کے گوائیاں دی حیران نہیں فرماتی ہے اس وقت میری حیرانگی کی انتہا ہو گئی جب میں نے دیکھا کہ کعبہ میرے بچے کو سجدہ کر رہا ہے یہ کعبہ کا دوسرا سجدہ تھا یہ کعبہ کا دوسرا سجدہ تھا پہلا سجدہ تیس سال پہلے اس نے کیا تھا وہ حضرت عبد المطلب لرماتے جب پیغمبر کا ضرور ہوا تھا آمنہ کے فرماتے ہیں رات کو میں گھر سے نکلا تھا حضرت عبد المطلب کی روایت ہے فرماتے ہیں جب میں اپنے گھر سے نکلا ہوں سترہ ربی الاول کا جیسے ہی سہری کا ٹیم تھا فرماتے ہیں میں گھر سے نکلا ہوں زمین سے آسمان تک روشنی روشنی دیکھی ہے لیکن فرماتے ہیں جب لکابے کے پاس پہنچاؤں میں نے دیکھا کعبہ بھی سجدہ کر رہا پہلا سجدہ کعبہ نے مصطفیٰ کے آنے پہ کیا تھا دوسرا سجدہ مرتضیٰ کے آنے پہ مرتضیٰ کو کیا یہ ہیں علی یہ ہیں انہیں کے فضائل تھو کعبہ میں علی آئی علی کو فضیلت مل گئی بولو کعبہ علی کے لئے فضیلت نہیں بنا علی کعبہ کے لئے فضیلت مرتبہ علی کا کعبہ میں آنے سے نہیں بڑھا کعبہ کا مرتبہ بڑھ گیا کہ کعبہ پہلے صرف بیت اللہ تھا علی کے آنے کے بعد مرتبہ میں بلندی ہوئی کہ قبلہ بان گیا پس دنیا نہیں سمجھی آل محمد کا مقام کیا ہے سمجھاتی تو کبھی بھی علی کی بیٹیاں ننگے سر بازاروں میں نپڑا غیور بیٹھے ہو دردمند بیٹھے ہو ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے قریب آ رہا علی کی بیٹھیاں پردیش میں یتیم ہونے ڈڑتا ہوں مومنوں کے دل نازک ہے برداشت نہیں کر پہتے مسائب میں بھیگ میں مانگے ہوئے ہیں دل چاہتا ہے درد اس کے پر نام زینب ہے لقب ام المسائب حق بنتا ہے علیہ کے ام المسائب کہا جائے کیونکہ پانج تن میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے درد زینب نے آنکھوں سے نہیں دیں گے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے درد آنکھوں سے نہیں دیں گے چار سال کی تھی نہ کتنا سینب چار سال کی تھی ماں کے سخمی پہلو پہ پٹیاں بانتی رہے ہیں اب خیال چھوڑ عبادت رونے والی شروع ہوگی کتاب کا نام ہے یاس القبود فارسی میں دو جلدے اس کی دوسری جلد میں یہ لکھا ہوا ہے رسول پاک کے جانے کے بعد ماں کو سبح و شام جلاسہ دیتے ہر راکھ آتی ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے اممہ دعا کرنا تیری زینب جلدی جوان ہو جائے اممہ جب جوان ہو جاؤں گی اسنین کے کپڑے خود دویا کرو گی کھانے خود پکایا کرو گی چکیاں خود چلایا کرو گی اللہ کہے آپ برداشت کر سکے جو سید ہو وہ معاف کرنا امتیوں سے بھی ماں بھی مانکے ماں بہنوں کے حصے کا مسائب ہے خدا کی قسم یاس القبود والا لکھتا ہے ہر رات کہتی تھی اممہ دعا کر زینب بڑی ہو جائے دعا کر زینب بڑی ہو جائے لیکن فرماتے ہیں جس دن دروازے پہ آگ لگی پسنیاں زہرہ کی ٹوٹ گئی رات کو پٹی بھی باندھ رہی تھی رو رو کے کہہ رہی تھی اممہ دعا کر تیری زینب مر گئی ہو گئی عجرکم اللہ عجرکم اللہ شرک نہ کر یار تیرے مذہب میں ماتم بھی جائز ہے تیرے مذہب میں بلا نواز سے رونا بھی سواہ بنتا ہے اممہ دعا کر تیری زینب مر گئی ہو گئی ماں کے زخمی پہلو پہ پٹیاں زینب نے باندھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا ماہ مبارک رمضان چالیس ہجری کوفہ باپ کے زخمی سر پہ پٹیاں بھی زینب نے بڑھنی کتاب کا نام ہے کنزل عرفان فی مرفت رمضان فارسی میں اردو ترجمہ بھی تقریباً ہو چکا اس کی دوسری جلد میں یہ رواہ درج ہے جب آخری رات تھی نہ ماہ رمضان اکیسویں کی رات علی ابن ابی طالب کی آخری رات تھی آخری رات تھی علی ابن ابی طالب کی تاریخ کے جملے یہ ہے علی صحمی تھے علی ابن ابی طالب نے اپنی اولاد کو بلا کے وسیعت لے کی وسیعت عمی علی ابن ابی طالب نے ایک جملہ فرمایا اے میری اولاد باپ کے کیئے ہواد اولاد پورا کرتی میں نے اللہ کے رسول سے ایک وعدہ کیا تھا دعوتز اللہ شیرہ میں میں نے کہا تھا میرا کچھ رہے یا نہ رہے دین بچاؤں گا میرا کیا وہ وعدہ میری اولاد میں کون ہے جو پورا کرے علی کے آٹھ بیٹے تھے کوپا میں اس وقت ہر بیٹا اٹھ کے کہتا ہے بابا تیرا وعدہ جانے میں جانوں تیرا وعدہ جانے میں جانوں علی پھر بھی کہتے رہے کون ہے جو میرے وعدے کو پورا کرے آخر میں آیا ہے کربلا کا غریب باب کے قدموں پہ ہاتھ رکھے بابا تیرا وعدہ جانے میں حسین جانوں علی پھر کہہ رہے ہیں کون ہے جو میرے وعدے کو پورا کرے عزادہ رجعب علی جی بن ابی طالب نے پھر کہا نہ کھاؤنا جو میرے وعدے کو پورا کرے اس وقت علی کی بیٹی اٹھی زخمی باب کے قدموں پہ ہاتھ رکھے روک کہتی ہے بابا مند کرتی ہوں بھائیوں کو کہے اپنے اپنے ہجرے میں چلے جائے میں تجھ سے کوئی کلام کرنا جاتی ہوں ہر ظالم جو بھائیوں کے ساتھ سامنے باب سے ہم کلام نہیں ہوتی اللہ جانے کل شرابیوں کے سامنے خطبے کیسے دے گی مولا علی نے اپنے بیٹوں کو کہا چلے جو بیٹے چلے گئے سہن میں گئے ہیں ایدھر جناب زینبی علی نے پھر کہا بابا آپ فرماونا کیا کہہ رہے تھے کہا کون ہے جو میرے وعدے کو پورا کرے علی کی بیٹی باب کے قدموں پہ مو رکھے روک کہتی ہے بابا جس جگہ تک تیرے بیٹے تیرہ وعدہ پورا کرتے کرتے تھک کے سو اس سے آگے پھر زینب جانے بابا پھر تیرہ وعدہ جانے اپنا نصیب تھا زینب کھا ہر ایک کے درد زینب نے آنکھوں سے دیکھے ایک بھائی کے جنازے پہ تیر ایک کا جنازہ تیروں پہ رسول کے درد زینب نے دیکھے بطول کے درد زینب نے دیکھے علی کے درد زینب نے دیکھے مجتبا کے درد زینب نے دیکھے سیدو شہدہ کے درد زینب نے دیکھے قسمت رہی زینب کی جس وقت زینب کی باری آئی کوئی بھی نہیں رہ گیا تنہا زینب ایک سٹھ جری دیگر ڈال گئی بالکل مختصر کر دیتا بہت ہی جلدی لکتا ہوا کافلا پازار شام میں آیا شار منٹ مسائے بس اس سے آگے نہیں بگر نہ زیادہ مسائے پڑھنے کہا دی کربلا سے چلی تنہا کبھی عباس بنی کبھی علی بنی کوفہ کے بزار میں زینب نے اپنے لہجے میں خطبہ نہیں دیا بابا کے لہجے میں دیا جو زینب کے اختیار میں تھا زینب نے اپنا لہجہ بھی کسی نے نہیں دکھایا جب آئی ہے نا بازار شام میں لٹا ہوا کافلا یزید کی زوجہ ہندہ مومنہ ہے جب اس نے سننا نہ کہہ دیا ہے خدا کی قسم نہیں رہ سکی کبھی شہن میں کبھی مکان کی چھت میں کبھی اندر کبھی چکر کٹتی ہے کبھی کبھی رو روک کہتی ہے اللہ کرے مدینے والا حسین نہ ہو اللہ کرے زینب کبھی روزہ نہ ہو آخر نہیں رہا گیا اسے اس نے اپنی کنیز بیجی جا پتہ کر کے اب بزار میں قیدی کس شہر کے ہیں تریش کے جملے یہ ہے یہ قیدی جب گئے ہے نا اس کی کنیز گئی ہے اس نے جا کے قیدیوں کو دیکھا آگے آگے سر تھے یہ قنیز دیکھتی رہی دیکھ دیکھ کے کہتی رہی جنگ کرنے کے قابل ہے جنگ کرنے کے قابل ہے جس کا سر دیکھتی کہتی جنگ کرنے کے قابل ہے جب اکبر کے سر پر نظر پڑھی رو کے کہتی اللہ کرے اس کی ماں پہلے بڑھ گئی لیکن پھر بھی کہتی ہے جنگ کرنے کے قابل ہے ہر ایک کسر اس نے نیزے پہ دیکھا لیکن ایک سر تھا جو نیزے پہ نہیں تھا گولے کی گردن میں لٹک رہا تھا وہ پتہ کس کسر تھا تیرے میرے گازی کا رو کے کہتی ہے دیکھنے میں بہادر لگتا ہے اللہ جانے کی تنوں کو مار کے مرہا ہوگا اس کی کنیز یہ کہتی رہی اور رونے والوں عزت دارو جب اس کی نگاہ اس کی کنیز کی پڑھی ہے نا چھے ماں کے اسگر کے سر پر چادر اتار کے بال کھول کے کہتی ہے کربلا میں باغی نہیں تھا کربلا میں کشریف لٹا گیا با کیوں کا قصور ہوگا چھے ماں کے بچے کا بھی کوئی کسور ہے بال کھولے ہوئے پیٹی تیر ہی واپس گئی اس کی کنیز گر میں گئی ہندہ نے دیکھا تیری یہ حالت ہے پتہ کر کے آئی ہے کہا یہ نہیں پوچھ کے آئی کہاں کے کہہ دی لیکن اتنا پتہ ہے وہاں کوئی باغی نہیں تھا شریف مارا گیا کہتے ہیں اتنی یقین سے کیا ہو کہا چھے ماں کا بچہ سر نیزے پہ ہندہ کے دن کی تڑپ بڑی ہندہ نے فوراں رکا لکھا یدین میری قیدیوں سے بلکات کروا بقتل میں دو رویتیں ہیں ایک ہے کہ قیدیوں کو محال میں لائی گیا ایک رویت ہے قیدیوں کو قید خانے میں لے جایا گیا محتوار رویت زیادہ ٹھیک ہونے کے قریب قیدیوں کو قید خانے میں لے جایا گیا قید خانے میں لے جا کے قیدیوں کو بچھایا گیا تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا دروازے کا کھل نہ تھا ہندہ کی کنیزیں ہندہ کی کنیزیں کرسی لے جائے سنٹر میں رکھیں قیدنوں تیار ہو جاؤ سہزادی ملاقات گواہ باقی بیبیاں دیوار سے لگ کے بیٹھ گئی آلی ازہین بلکل کرسی کے قریب حالت بتا ہے کہاں ہے بال کھلے ہوئے ہاتھ پسے گردن بالوں کا پردہ بنایا ہو سر گھٹنوں پہ رکھ کے بیٹھی ہندہ آئی ہندہ آکے بیٹھی کرسی پہ رونا تیرا پر مقدر ہے میں نے منتے کبھی نہیں کی خود رونا ہے عبادت کے لیے تاریخ کے جملے یہ ملتے ہیں ہندہ کرسی پہ ابو تراب کی بیٹھی تراب پہ ہندہ نے بڑی کوشش کی کہ قیدن ہے مجھ سے کلام خود کرے گی لیکن آگے علی کی غیرت تھی کوئی کلام نہیں کی آگر یہ مجبور ہوئی اس نے کرسی بی بی کے قریب کی قریب کر کے کہتی قیدان آہ جملہ تو مسائب کا ہو گیا نا یا میں نے زبدہ تو المسائب کتاب کا نام ہے اس میں یہ لفظیں پڑھی ہیں یہ قیدن کہتی رہی بی بی نہیں بول ساتھ مرتبہ اس نے کہا قیدن قیدن بی بی روتی گئی وہ قیدن کہتی رہی بی بی روتی رہی جب ساتھویں مرتبہ کہا نا علیہ بول کے اسی طرح سر بھالو کا پردہ جی کہ شہر کی مدینہ کونسا مدینہ مدینہ رسول میں نے پڑھ لیا تم نے سن لیا مالی سبتین والا لکھتا ہے ادھر مدینہ رسول کا نام آنا تھا ہندہ نے کرسی چھوڑ دی آلیہ نے اسی طرح پردہ بنایا ہوا کہتی ہے تو کرسی پہ بیٹھ تجھے کرسی نظیب کرسی کیوں چھوڑی کہا تیری عزت کی خاطر تو نے مدینہ رسول بتایا وہاں میرے مرشد رہتے ہیں اس لیے میں نے کرسی چھوڑی کہا مدینہ رسول محلہ آلیہ نے کہا محلہ بنی حاشم ہاں مرضی تیری اپنی ہے محلہ بنی حاشم جب کہا نا محلہ بنی حاشم کہا جی ہاں ہندہ کی تڑپ بڑھ گئے کہتی ہے اگر مدینہ رسول محلہ بنی حاشم قیدن بتا عطار فین علی ابن ابی طالب قیدن بتا علی ابن ابی طالب کو جانتی ہے آلیہ نے اسی طرح سر رکھے ہوئے کہا جس طرح میں پہچانتی ہے اس طرح اور کوئی نہیں علی کو پہچانتا قیدن کہتی ہے عطار فین حسین ابن علی ہائے اگر بٹ ہائے اگر بٹ حسین ابن علی کو جانتی ہے کہا جس طرح میں جانتی اس طرح اور کوئی نہیں جانتا صاحب کتاب لکھتا ہے تنظر و یقینان و شمال ہندہ نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا دروازے کے قریب قیدی نظر آیا ہندہ نے کنیزو کو آواز دی کہا کنیزو اندر آؤ وہ آئی کہا قیدی کو مارنے جاؤ میں قیدر سے کسی کا نام پوچھنا چاہتی جب اس کی قریب قیدی کو اٹھانے لگی نا آلیہ نے اس وقت جت گیا دے کے بال پیچھے کی کہا اس کو رہنے دے میرا اس سے کوئی بردہ نہیں ہے اگر یہ چلا گیا میں جواب نہیں دے میں مرنے سے پہلے مر جاؤ گی اس کو رہنے دے مجھ سے پوچھ جو کچھ پوچھنا ہے اس نے اپنا کانمو بی بی کے کانوں کے قریب کیا کانوں کے قریب کر کے کہتے ہیں تاریفینہ زینب بنت علی کیا تو زینب بنت علی کو جانتی ہے آلیہ نے دیکھ کر کہا ہندہ پہچان میں وہی زینب ہوں ہائے ہائے دو منٹ اور کہا میں وہی زینب ہوں ہندہ نے سر سے پہنٹا رکھا دیکھا سر سے پہنٹا دیکھ کر کہتی ہے ہندہ نہیں پہچان سکتا نہیں پہچان سکتا جس زینب کو سکا بھائی نہیں پہچان سکا ہندہ سا پہچان لے گئے جب نہیں نہ پہچان سکتا ہندہ دیکھ کر کہتی ہے دعویٰ بڑھا کہ سچ مجھ تو زینب تو مدینہ والی زینب کہا جی ہوں کہا دیکھ لینا اپنے دعویٰ سے پیچھے ہٹ جا وگر نہ میں آزمیش کروں گی اب یہاں پر عالم دین نے لکھا مقتل میں کتاب کا نام ادت الخطیب چار جلد کربلا کے لکھنے والے اس کی تیسری جلد میں یہ رویہ درج ہے ہندہ کے نام پہچاننے کی وجہ کیا تھا انہوں نے تین وجہ لکھیں پہلی وجہ یہ تھی کربلا سے لے کر شام تک آلیہ کا دھوپ میں چل چل کے چہرے کا رنگ اتنا تبدیل ہو گیا کہ نہیں پہچان سا کہ یہ وہ زینب ہے دوسری وجہ کربلا سے لے کر شام تک جاگ جاگ کے آلیہ کے آنکھوں کی رنگت اتنی تبدیل ہو گئی نہیں پہچار سکیئے وہی زینب ہے تیسری وجہ آلیہ نے لکھا ہے کربلا سے لے کر شام تک چھتی بازار تھے ہر بازار میں اعلان ہوتا تھا جس نے باغی کی بہنوں کا تماشا دیکھنا ہو وہ آ جائیں کہ اب یہ لوگ آتے تھے نا یہ بغیرہ تو دھولوارتے تھے زینب کے چاروں در ہو گئے آلیہ اپنا مو نیچے کرتی تھی بغیرہ تو شمر اللہ اس کتے پر لالت کرے یہ نیزے کی انی نے زینب کے چہرے پر مارتا تھا جاکہ زینب ساروں پر کرے اس کے نیزے کی انیوں کے زخم اتنے تھے کہ یہ نہیں پہچار سکی یہ وہی زینب ہے جب یہ نہیں نہ پہچار سکی اس مجھے دیکھ کر کہتی ہے کہہ دین میں نے آلیہ کے پاس قرآن پڑا ہوا دے بس آخری جملہ قرآن پڑا ہوا اگر تُو وہ زینب ہے پھر قرآن لے آؤ آلیہ نے کہا جلدی کر قرآن لے کے آ جب کہا نا قرآن لے کر آ تاریخ کے جملے یہ ملتے ہیں قرآن لے کر آ اس نے کنیز کو کہا جا قرآن لے آ وہ قرآن لینے چلی گی اس نے اس کو بتایا ہندہ کیا رہی ہے کہہ دا میں دو سالے ایک نہیں تھی دو سوش گردنے تھی ہم علی کی پاس علی کی بیٹی کی پاس قرآن پڑتی رہی ہے جب وہ گھر کمرے میں ہوتی تھی قرآن ریلو میں ہوتے تھے جب سین میں آتی تھی قرآن اٹھ جاتے تھے میں قرآن مگو آ رہی اگر قرآن میرے ادرام میں اٹھویا پھر تو وہی زینب ہے اگر نہ اٹھا تو پھر تیرا قتل میں کرواؤں گی آلیہ کہتی آ لے دے پھر قرآن کو حضار و تعریف کے جملے یہ ملتے ہیں جب تک قید خانے کے بار تھا قرآن اس وقت تک تو قرآن قرآن اس کے ہاتھوں میں رہا جیسے وہ قیدہ اس کی قنیز لے کے قید خانے کے اندر آئی نا قرآن اس کے ہاتھوں سے اٹھا قرآن نے بی بیو کے سر کا تواب کیا زینب کے سر پہ رکا زینب کے سر پہ رکھ کے واز دی آدھ ہی زینب بنت علی جب کہا نا آدھ ہی زینب بنت علی اس وقت ہندہ نے چادر تاری چادر تار کے قدموں پہ ہاتھ نا کے کہتی ہے تو زینب ہے پھر عباس کہاں ہے پھر غازی کہاں ہے کہاں وہ جو منار پہ سر لٹک رہا ہے وہ میرے حسین کا ہے جو دروازے پہ ہے وہ میرے غازی کا ہے یہ ہندہ اٹھی روتی ہو چلی فٹتی ہو چلی سیدھی دروار میں آئی جب دروار میں داخل ہوئی نا یزید نے دیکھا کہ ہندہ بغیر چادر کے اپنے پاس بیٹھنے والوں کو کہتا ہے غزو اب سارا کو اپنی آنکھیں نیچے کرو ہندہ بغیر چادر کے آگئی جب یہ قریب گئی ہے نا دیکھ کر کہتا ہے ہندہ تو نے میرے عزت کا خیال نہیں کیا بغیر چادر کے دروار میں آگئی ہے ہندہ دیکھ کر کہتا ہے بغیر تیرہ میرا رشتہ بھی تو کیا ہے میرے پردے کا اتنا خیال ہے جس زینب نے مجھے پردہ سکھلایا تھا اس زینب کی چادر چھین گئے کبھی اصفازہ 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 موسیقی